موسیقی کہتے ہیں کہ آنکھیں دل کا دروازہ ہوتی ہیں لیکن سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آنکھیں چاہے جتنی مرضی خوبصورت ہوں مگر آئی بروز یا بھووں کے بغیر ان کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے ماہرین کے مطابق بھویں آنکھوں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کے بارے میں کافی کچھ بتا سکتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ بھویں ہمارے قریبی لوگوں کے بارے میں کیا راز کھولتی ہیں مگر اس سے پہلے ہم اپنے معزز ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بنے ہوئے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے ایک دوسرے سے دور مناسب لمبائی اور چوڑائی والی بھویں روایت پسند شخصیت کی آئینہ دار ہیں جن لوگوں کی بھویں ایسی ہوتی ہیں وہ خواب و خیالوں میں رہنے کی بجائے حقیقی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں میں بناوٹی یا ڈرامے بازی والی صفات نہیں ہوتی جن لوگوں کی بھویں لمبی ہوتی ہیں وہ لوگوں سے گھنلے ملنے والے اور مشکل وقت میں ثابت قدم ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے معاملات میں کم ہی شریک کرتے ہیں چھوٹی بھویں ایسے لوگ بہت حساس اور معاملات کا باریک بینی اور گہرائی سے جائزہ لینے کا شوق رکھتے ہیں چھوٹی بھووں والے افراد کو دوسروں کی مشکلات سن کر کبھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ انہیں خود اپنی مشکل حل کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن لوگوں کی بھووں کے بال موٹے اور گہرے ہوتے ہیں ان میں خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے ایسے لوگ بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتے ایک بار یہ خود سے کوئی وعدہ کر لیں تو پھر اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے یہ لوگ آزاد خیال کے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی پربان نہیں ہوتی کہ دوسرا ان کے بارے میں کیا سوچے گا باریک بھویں بہت باریک بھویں قدرتی نزاکت کو ظاہر کرتی ہیں ایسے لوگ لڑائی جھگڑے والے معاملات سے دور بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی امن پسندی سے رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں یہ لوگ دردمندی جیسی صفات سے مالا مال ہوتے ہیں اور اس لیے بہترین دوست اور رہنما ثابت ہوتے ہیں مہرابی بھویں مہراب کی طرح بہت زیادہ گول بھوموں والے افراد بہت حساس ہوتے ہیں اور نہایت مختصر گفتگو کرتے ہیں ایسے لوگوں سے پہلی ملاقات میں لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت کھڑوس ہیں لیکن در حقیقت یہ صرف انہی لوگوں سے کھل کر بات کرتے ہیں جن پر انہیں مکمل بھروسہ ہو کم مہرابی بھویں ایسے لوگوں پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی بھویں سچے دوست کی پہچان بتاتی ہیں یہ لوگ گھلنے ملنے میں مہارت رکھتے ہیں اور ان کی سہر انگیز گفتگو آپ کو ان کا گرویدہ بنا سکتی ہے ان سے ایک بار دوستی کا رشتہ بن جائے تو پھر طویل عرصے تک اس پر آنچ نہیں آنے دیتے تکونی بھویں بلکل نوکدار تکونی بھویں متحرک شخصیت کی پہچان ہیں ایسے لوگ صورتحال کو پرکھنے اور جلد فیصلہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں بعض اوقات ان کی جلدبازی نقصان کا باعث بھی بنتی ہے لیکن یہ اس سے سبق حاصل کرنے میں دیر نہیں لگاتے یہ لوگ رہم دل اور انتہائی سخی ہوتے ہیں اور اپنے کام مکمل توجہ اور دیانتداری سے کرتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کو مشکل میں دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر وقت ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں سیدھی بھویں جن لوگوں کی آنکھوں کے اوپر بھویں بلکل سیدھی ہوتی ہیں وہ تجزیہ کرنے اور منطقی نتائج کی طرف جھکاو رکھتے ہیں ایسے لوگ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچنے سمجھنے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اپنی بھووں کی طرح ان لوگوں کا اندازے گفتگو بھی سیدھا اور کھرا ہوتا ہے جو کہ کبھی کبار دیگر لوگوں کے لیے ناگواری کا باعث بھی بن جاتا ہے ترچی بھویں بھووں میں جتنا زیادہ ترچاپن ہوگا ان کے حامل افراد کی جذبات اور احساسات اتنے ہی زیادہ مستحکم ہوں گے ایسے لوگ ملنے والے دوسرے لوگوں پر گہرہ اثر چھوڑتے ہیں ان لوگوں کے لیے کامیاب زندگی کا حدف بلکل واضح ہوتا ہے اور یہ اسے حاصل کرنے کا مختصر اور تیز ترین راستہ نکالنے کی اہلیت رکھتے ہیں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کی بھویں اس قدر ہلکی ہوں کہ با مشکل نظر آئیں عام طور پر ایسی بھویں رکھنے والے افراد ادم تحفظ اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنے کردار اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں کرتے اور یوں ان میں شرمندگی اور بزدلی کا احساس پیدا ہوتا ہے اگر آپ بھی ان افراد میں سے ایک ہیں تو منفی احساسات کو نکال کر باہر پھینکیے موسیقی